جی تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کارز روکیار دیکھ رہے ہیں اور میرا نام سید شاہف شاہ ہے ہمارے ساتھ فرید بھائی ہیں اور ابھی ہم اس وقت اسلامباد کا موسم انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اٹھاسی میں اور کچھ کام وغیر ہے تھے ہمیں سلطان کی خون میں کچھ چیزیں وغیر ہے لینی تھی تو اسی سلسلے میں جا رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں جی سلسلہ جا رہی ہے اور ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے شہر میں پانی آیا ہے ہوا ہے کامی سارا تو اللہ ان کو حمد دے اور جتی جلدی ہو سکے وہ ان معاملات سے نکلیں کیونکہ بہت سارے پاکستان میں ایسے شہر اور ایسے گاؤں ہیں جو کہ جدر پانی بہت زیادہ ہے ہوا ہے اور بہت مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو تو اللہ ان کو صبر بھی دے اور اللہ ان کی حفاظت کرے بہت بھی سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو کہ اس وقت بہت مشکل میں تو پوشش یہی کریں دعائیں ان کے لئے کیا کریں اور اپنی طرف سے جو ہو سکے تو وہ کیا کریں باقی یہ ہے کہ اٹھاسی ہمارے پاس آئی ہوئی تھی واپس اس کی کمپاؤن پالشنگ کرنے کے لئے تو وہ ہم نے کی یہ گاڑی کیا بھی میں آپ کو پھر باہر سے اس کی جو فنشنگ وغیرہ بنی ہے تو وہ بھی دکھاتا ہوں اس کے علاوہ انجن کا کیسا رسوانس ہے کیا کچھ ہے اس کی میں ایک جو پاور رن ہے ٹیسٹ رن تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں گاڑی کافی سمود ہے چلنے میں کافی پاور فول کافی بہترین تو وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور باقی بلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اچھا جی تو میں ویڈیوز نہیں بنا سکا آن ورڈ بلوگ نہیں بنا سکا میں بتا دیتوں وربل آپ کو آج ہم نے کیا کیا چیزیں کی ہیں ایف ایکس کا بھی میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے کچھ فیلال سپرائز ہوگا انجن وغیرہ ہم نے اس میں انسٹرال کر دیا ہے بس اس کی جو چھوٹی موٹی چیزیں تو وہی میں لینے گیا ہوا تھا مارکٹ اس کا جو ہم فیول ٹینک کا کوئی مسئلہ ہمیں چھوڑا سا آ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم مہران میں پوری یہ فائی ٹینکیں بدل دیتے ہیں وہ کافی آپ کہہ لیں کہ جو اس کی وٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے مہران کا تو مسئلہ نہیں ہوتا اور اب ایف ایکس ہے تو ایف ایکس میں کیونکہ پتلی اس طرح سلم ایک اس کی فیول ٹینک ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ایشوز آ رہے تھے پہلے ہم نے کیا یہ کہ مہران کی ٹینکی لگا کے دیکھی لیکن وہ بھی نہیں لگ رہی جگہ اتنی نہیں تھی کیونکہ ہم نے گاڑی ڈراب بھی کرنی ہے اس حساب سے پھر ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے تو ہم نے وہ بھی دیکھا اس کے بعد ہمیں پک اپ کی ٹینک کی بھی استاد نے کا گیا پک اپ کی بھی ایک آپشن ہے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہ ہم گئے پک اپ کی ٹینکی لے کر آئے وہ دیکھی وہ بھی نہیں لگی کیونکہ اس میں بھی کافی حد تک بہت زیادہ میران سے بھی آپ کہہ لیں کہ وہ وٹ میں زیادہ تھی تو وہی وہ نیچے لگنے کا خطرہ ہوگی یہ کافی ایک ڈینجرس چیز تھی تو اب جو تیسرا حال ہے ہم نے وہی کیا ہے کہ اب ہم ایف ایکس کی ٹینکی میں الٹریشن کریں گے مجبوری ہے اور تو کوئی حال ہے ہی نہیں ایف ایکس کی ٹینکی تھا تو اب اس میں الٹریشن کریں گے اس میں فیول پر میں انسل کریں گے لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے اس میں ہم کریں اس راکھ اور اس کے بعد ہم اس میں فیول پمپ ایڈجسٹ کریں اس کے علاوہ جو مزدہ ہے اس پر ہم کام شروع کرنے لگے ہیں اس کے جو فینڈر ایکسٹینڈرز ہیں فینڈر ایکسٹینڈرز لگا رہے ہیں اس ٹھیک ہے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس کی جو جو ہوتی ہیں چیزیں تو وہ تو خیر اس طرح تو یہ جو ایک تو پلاسٹک کی بھی ملتی ہیں کسٹم میڈ لیکن ہم یہ کہ سوچ رہیں کہ اس کو یا پروپرلی اس کو اس کے تیار پیس ملتے ہیں مارکٹ سے ٹھیک ہے بولائی ہیں جس کو کہتے ہیں وہ ہم لے آئیں اور انشاءاللہ کل پرسوں تک فرید آپ کو دوسرے چینل پر مزدہ کے بلوگ سکھائے گا ساتھ ساتھ کیونکہ ہم نے کچھ کانٹینڈ ادھر بھی شیئر کرنا ہوتا ہے اس چینل پر بھی اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے تو جو ایک دو پروجیکس چھوٹے چھوٹے جو مطلب جو ہمارے اپنے پروجیکس ہوتے ہیں ایفرکس کے یا پھر اسٹرہ مزدہ ہو گیا تو وہ آپ کو فرید وہاں پہ اس کے بلوگز وغیرہ دکھاتا رہے گا ساتھ ساتھ باقی جو ہمارے کرسومرز کے جتنے بھی ہمارے پروجیکس رہے ہیں وہ میں اسی چینل پر آپ کو ساری چیزیں دکھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ہم نے جو مہران کل ہمارے پاس جو پروجیکٹ آیا ہے اس کا ہم نے انجن کمپلیٹ سارا اتار دی ہے پرانا اور ہم نیا اس پہ ہم نے لگانا شروع کر د ہے ہم نے باقی انشاءاللہ ہفتے کو اس پر آن ورڈ کام کریں گے اور کوشش کی کریں گے کہ دو سے تین دنوں میں کمپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہم نے کیا یہ ہے کہ جو کویٹا سے ہمارا پروجیکٹ آیا ہوا تھا اٹو وی اکسار کا تو وہ بھی انشاءاللہ تین سے چار دنوں کے اندر اندر کوشش کی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر کے اور وہ ہینڈور کر دیا جائے ڈیلیور کر دیا جائے باقی جو ہے خیبر کا جو ایک خیبر کا پروجیکٹ ہے ایک تو الریڈ ڈینٹنگ چل رہی ہے اور ایک کا ہم انجن فٹ کر رہے ہیں اس میں ہم K3 کا انجن فٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی کام چل رہے ہیں ہمارا تھوڑا سا ہمیں مشکلات آ رہی ہیں K3 کی فٹنگ میں تو آپ کی دعائیں درکار ہیں باقی انشاءاللہ اس کو بھی ہم سامنے ایک نیا پروجیکٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے خیبر میں تو ہم ڈیوٹ کا ڈالتے رہے ہیں یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس اس کے علاوہ جو شراد ہیں ہمارے پاس تو اس میں بھی ایک شراد ہے ہم تیرہ سو سیسی ویڈز کا انجن ڈالیں گے دوسری پر ابھی فیلال ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں پہن سا انجن بہتر رہے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والے بلاغز بہت اچھے ہونے والے ہیں بہت پیارے ہونے والے انشاءاللہ اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ مزید اچھا کونٹینٹ آپ کو ملتا رہے گا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے مز مزدہ کل میں نے آپ کو بتائی تھی فور سیل ہے تو آپ میں سے جو بھائی بھی انٹرسٹڈ ہیں یہ پروجیکٹ میں آپ کو کمپلیٹ کر گے دوں گا ہاں اگر آپ میں سے کوئی بھائی جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہو لینے میں تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے وہ اپنے نام کر سکتے ہیں یہ گاڑی باقی اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے اس میں چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے ٹھیک ہے آلٹو بی ایک سار جو ہے اس کی بھی انٹنٹنگ چل ر جو ہے تو وہ بھی اس کو فائنل کر دیا ہے وہ بھی ہینڈور کر دی ہے گاڑی بھی تک کسٹمر کو ہم نے ہینڈور نہیں کی اٹھاسی کرولا کا ہم نے جو کمپاؤن پالشنگ وغیرہ تھی جو بھی اور چھوٹے موٹی اور چیزیں تو لوگز دروازوں کے وہ سیٹ کی ہے مزید اس میں کسٹمر اور کچھ کام کرانے چاہ رہے تھے تو وہ کی ہم نے اور وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی میں انشاءاللہ کل آپ کو بتا دوں گا کہ کیا 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 کام ہم نے گاڑی میں کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سائے بھائی جو ہیں وہ ریٹس لے رہے ہیں ہم سے انجن کے تو دیکھیں جیسے جیسے ریٹس بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز مارکٹ میں بڑھ رہی ہے تو ریٹس بڑھ رہے ہیں ہر ایک چیز کے تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں پہلے ہم جس طرح سے آج سے چھ سات مینے پہلے جو جس ریٹ پر کام کر رہے تھے جس ریٹ پر ہم آپ کو انجن وغیرہ ڈال کے دے رہے تھے اب وہ وقت نہیں ہے ہمارا پروفٹ آپ کہلیں کہ جو چھ مہینے پہلے تھا وہی پروفٹ ابھی بھی ہے ٹھیک ہے پروفٹ مارجن ہمارا زیادہ نہیں ہوا لیکن جو مارکٹ سے جو چیزیں مجھے لینی ہوتی ہیں جو سامان لینا تو اس ان سامان کا جو ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہو گیا تو اس میں میں مجبور ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں اپنی طرف سے جو مزید میں آپ بھائیوں کے ساتھ جتنا کچھ کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں پلس کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کام اس یہ ایک واحد ایسا چینل ہے ایسا پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہاں پر آپ کو ہم بہت ہی مطلب سیٹسفائے ہوکے ہم آپ کو کوشش ہی کرتے ہیں کہ آپ کو پوری طرح سیٹسفائے کریں ٹھیک ہے تو ہماری میری اپنی طرف سے یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھیں اس کو کریں سیٹ کریں تاکہ یہ ہو کہ آپ لوگوں کو مشکلات نہ ہو اور کافی میری جتنی ٹیم ہے وہ کافی ہلپنگ بھی ہے کافی کوشش یہ کرتی ہے کہ ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کو ہم خوش رکھتے ہیں تو ریٹس کا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں دن بہ دن ہاری چیز مہنگی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم بھی مجبورا ہمیں چیزیں اس طرح سے نزید تھوڑی بہت مہنگی کرنے پڑتی ہیں تو اس وقت جو ریٹ چال رہا ہے کیٹن کا وہ تقریباً دو لاکھ دس دار کا ہے کمپلیٹ فٹنگ دیکھیں میری میں جو آپ کو پیکیج دیتا ہوں نا اس میں آپ نے مجھے گاڑی چھوڑنی ہوتی اور یہ در سے پھر گاڑی بالکل اوکے ہو کے لے کر جانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو میں تنگ نہیں کرتا کہ مجھے انجرہ لے دیں گیرہ لے دیں مجھے یہ چیزیں دے دیں آپ ابھی آپ آئیں یہاں پر یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہم کسٹمر کو تنگ نہیں کرتے ٹھیک ہے جو میٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا کسٹمر کی ہم وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اگر میرا کام تھوڑا بہت مہنگا بھی ہے تو وہ یہ چیز ایڈوانٹیج آپ کو دے رہے اس وجہ سے تو یہ ہے کہ آپ ہم سے اگر کام کراتے ہیں ویسے تو مارکٹ بھری پڑی ہے مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ کام کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پوری طرح آپ کو گاڑی گرانٹیڈ کام کر کے دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے س سیٹسفیکشن دیتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ میں کسٹمر کو پھوش رکھوں کیا تو یہ ساری چیزیں باقی یہ ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دماغ میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اچھے کانٹینٹ کے ساتھ بہتر کانٹینٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی حضرت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی